اسلام علیکم فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کیا حال چالے آپ کا اچھے تو فرینڈز آج میں آپ کو سٹار سیٹ کا ایک موڈل ہے سٹار سیٹ ایسار ستر ساٹھ ایچ ڈی ایکسپیرینس تو اس کی آپ کو ڈیٹیل وغیرہ چیک کرا دیتا ہوں اور ایلی ڈی سکرین پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے سرور پہ کون سی سٹلائٹ ورکنگ ہے یا نہیں ہے خیر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوست سے گزارش ہے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں اور اگر آپ کے پاس نئے اور پرانے رسیور ہیں اور وہ اپنے رسیور آپ ہمارے ساتھ ایکسٹین کرنا چاہتے ہیں سامنے سکرین پہ آپ کو میرا ویڈس اپ نظر آ رہا ہوگا آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے سٹار سیٹ کا موڈل ہے سٹار سیٹ ایسا ستر ساٹھ یہ مینی موڈلز میں ایسے سمجھے کہ یہ پہلے یہی موڈل آیا تھا یہاں پہ تو خیر یہی لانچ ہوا تھا اور باقی اس کے ساتھ تھے ٹی ایٹ مینی الٹر وہ اس سے سینئر ہیں پہلے والے تھے یا سٹار سیٹ کا جو ہے وہ ٹی چودہ بھی تھا تو باقی موڈل تو ابھی جو ہے نا ان کی بھرمار ہو گئی ہے سال ڈیڑھ سال سے اور اس میں پہلے جو ہے نا پہلے بھی اور اب بھی اس میں پندرہ ماں فار ایور سرور ہے پہلے اس میں وائی فی ٹینڈا اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے انباکسنگ میں اور باقی جو ہے نا یہ ایچی وی سی سپورٹڈ ہے ایچ دو سو پیسٹ یہاں پہ انہوں نے دیکھیں بڑا کر کے بھی لکھا ہوا ہے اور آٹھ ہزار چینل سٹوریج اس کی میموری ہے یوٹیو وغیرہ ایٹی سی ہے تمام تر جو فیچے ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ وہ ورکنگ ہیں خیر وہ ہم چیک کر لیں گے اور اس کی جو ویڈیوز وغیرہ ہے وہ آپ کو کمپلیٹ ایلیڈی سکرین پہ بھی بنا کے دکھائیں گے اور اس کی پرائس اتنی زیادہ نہیں ہے پرائس بھی نارمل ہے اس کی اور اس کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ دو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سینسر وغیرہ یعنی کہ ایک تو اس کے اوپر بھی ڈسپلی ہے ریموڈ اس کا یہاں پہ کام کرتا ہے دوسرا یہاں پہ اس کا ایکسٹرا سینسر ہے کیونکہ منی اور سمارٹ موڈل ہے ایلیڈی کے پیچھے آپ لگا کے اس کو کر سکتے ہیں اور اس پہ ہم ٹی وی بغیرہ جیو سوپر یہ ان دنوں اس پہ ورکنگ ہیں کافی دنوں سے ورکنگ ہیں ویڈیو بنا کے ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں بعض اوقات پھر جو ہے نا چینلز وغیرہ میں چینجنگ آ جاتی ہے تو کسٹمر یا ویوورز وہ کہتے رہتے ہیں کہ یار آپ کی ویڈیو دیکھی ہے یہ ہے وہ ہے خیر اینی وی اور ابھی میں آپ کو اس کے انبوکسنگ بھی کر کے دکھاتا ہوں اور ایلیڈی سکرین پہ بھی آپ کو یہ چیک کرا دوں گا اس کا سرور بھی ایکٹیویٹ کریں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گا اس میں آئی پی ٹی وی کی کیا ڈیٹ ہے سرور کی کیا ڈیٹ ہے بعض اوقات کسٹمر کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ستر ساڑھے کیونکہ یہ کافی پہلے کا موڈل ہے اور اس وجہ سے کسٹمر جو ہے نا کافی مطلب اس کے کسٹمر ہے کافی جو ہے نا ان کو یوز تو یہ تمام طور جو ڈیٹیل ہے کمپلیٹ آپ کو ابھی ہم بنا کے دکھائیں گے اور چیک کرائیں گے اور آپ تمام دوست سے گزارش ہے آپ اگر میرے چینل پر نائے ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئ پر لائک اور شیئر بھی کریں اچھا تو فرینڈ یہ دیکھیں یہ موڈل ہے سٹار سیٹ ایسا ستر ساٹھ ایچڈی ایکسپیرینس آپ کو اس کے انبوکسنگ وغیرہ کر کے دکھاتا ہوں اور سب سے پہلے ہم اس کا ڈبا اوپن کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس میں دیکھیں چھوٹ سی ڈیوائس ہے اور یہ دیکھیں ریڈ بلیک کلر میں ہے بلیک جو ہے نا اس کی ایل سی ڈی ہے اور ریڈ کلر کا ہے یہاں پہ آن آف بٹن ہے یہ چینل آپ ڈاؤن کے ہے اور دو یو ایس پی پورٹ ہے اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں بارہ وولٹ سے یہ کام کرتا ہے بارہ وولٹ اڈاپٹر ہے اس کے ساتھ اس کے بعد یہ ریموڈ ہے اس کے ساتھ اور ریموڈ کی بھی کافی کمپلین رہی ہے کمپلین یہ رہی ہے کہ اس کا جو دوسرا ریموڈ ہے وہ ملتا نہیں تھا لیکن الحمدللہ اب اس کا ریموڈ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے کسی کو اگر ریموڈ چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا اور یہ اس کے ساتھ بارہ وولٹ اڈاپٹر ہے اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کرتا ہے ویسے جتنے بھی مینی موڈل ہیں سمارٹ ہیں تو انہی کے مطلب بارہ وولٹ سے ہی کام کرتے ہیں اور یہ اس کا ایکسٹر سینسر ہے اور یہ ایچ ڈی ایم آئی ریموڈ کے سیل بغیرہ تو خیر کمپلیٹس آپ کو اس کے انبوکسنگ کر کے دکھا دی ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے فرنڈز ابھی آپ کو الیڈی سکرین پر چیک کر آ دیتے ہیں سیور میں نے آن کر لیا ہے اور ابھی جو ہے نا بس بوٹنگ پہ تھا ابھی آن ہو چکا ہے اور یہ اس کا مینیو ہے اور سوفٹ ویر جو ہے نا اس کا ابھی لے ٹیسٹ آیا ہوا ہے نوام ٹی ایلی ڈی پہ آپ کو اس کے مینیو کا گرافک کا ریزالٹ بھی آپ کو میں چیک کر آتا ہوں تو یہ دیکھ سیں اب آوٹ اس ٹی وی کی پک ہے آپ اس کے کلر گرافکس بغیرہ آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا ہے ستر ساٹھ جولڈر ون ہے ٹو بھی آیا ہوا تھا ہو چکا ہے تو ابھی ریسیور آٹومیٹکلی ریبوٹ ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریبوٹ ہو رہا ہے مینیو پریس کرتے ہیں اب اور اس میں فیچرز وغیرہ دیکھیں تھوڑے وہ چینجنگ آئی ہے یہ فولڈر نیو آیا ہے اس میں اور ایو آوٹ میں آپ کو دیکھاتا ہوں وان پوائنٹ ٹی فائی ورین ہے اس کا اور اب کنیکشن کے ساتھ ہم جو ہے نا اپنا پاسورٹ انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا انٹرنیٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور سرور میں آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی ایکٹیو نہیں ہے لوڈ ڈیفالڈ کریں گے یہاں پہ تین نمبر پریس کریں گے یہ سنو کا اپشن آئے گا اس کو ہم وکے کریں گے آج ہی کی ڈیٹ سے ایکٹیویٹ ہوا ہے تاکہ نیٹ ورک اپلیکیشن میں ہم چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایکسٹریم کا اپشن بھی دیا ہوا ہے یہ نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس پہ یوٹیوب بھی پلے ہو رہی ہے یوٹیوب اصل میں ہر موڈل پہ ویسے پلے ہوتی ہے دراصل ان کا جو مسئلہ ہے وہ سوفٹیئر کا ایشو ہوتا ہے جیسے ہی کوئی سوفٹیئر بغیرہ آتا ہے تو اس پہ جو ہے نا پھر مسئلہ ہو جاتا ہے پھر بعد میں کام نہیں بھی کرتی یہ موبائل اپلیکیشن ہے جی ہم سکرین بغیرہ آپ اس پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں ایسے فائنڈر اب جو ہے نا میں آپ کو اس پہ چینل سکین کر کے دکھاتا ہوں ایشیا سیٹ ہم سکین کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ایلین بھی فکونسی ہے اس کو چین کریں گے اور ڈائسک جو ہے نا ہمارا ایشیا سیٹ کا آہ نمبر ون پہ ہے اس پہ ایئر وائی کی فکونسی ہے یہ ہم سکین کر کر کے دیکھتے ہیں اور ایک اور بھی ہے اور اس فرکونسی کو بھی ہم سکین کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس تو میں آپ کو اس کی پکچر کوالٹی وغیرہ چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایر وائی سپورٹس ایچ ڈی ہے کلر اس کا چینج ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پلے ہوتا ہے یا پلے نہیں ہوتا یہ بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کیونکہ بعض وقت کسٹمر کی یہ ہی کمپلین ہوتی ہے کہ چینل جو ہے نا کلر تو چین کرتے ہیں لیکن پلے نہیں ہوتے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل اس پہ بلکل پلے ہے اور ٹین پاکستان بھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کافی سارے جو ہے نا چینل پلے ہیں سونی والی فکونسی پہ اور یہ ٹین پاکستان ہے ایک ٹی پی کو سکین کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں ڈیلیوری پہ بھی اویلیبل ہے کوئی چیز اگر آپ کو چاہیے تو سامنے سکرین پہ مارا واٹس اپ نمبر ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اور آپ تمہاراں دوست سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اجازہ چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی